اسلام علیکم ویورز ویلکم باک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزیدار سی پنجیری کی ریسیپی ریسیپی میں آپ کے ساتھ سٹیپ بے سٹیپ شیئر کروں گی تاکہ آپ کے لئے پنجیری بنانا بہت ہی آسان ہو جائے تو چلیے سب سے پہلے ہم انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ریسیپی کو سٹیٹ کر لیں گے انگریڈینٹس کی کانٹریٹیز اور ڈیٹیلز میں ڈسکرپشن باکس پر بھی منشن کر دوں گی تو چلیے ریسیپی کو سٹیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک پین لے لیا اس کے اندر دو چمچ ہم نے ڈال دیا ہے دیسی گھی گھی کو ملٹ ہونے دیں گے اس کے بعد ہم میریم فلیم پہ اس میں بادام اٹ کر کے ان کو روست کر لیں گے اچھے سے ہم نے ان کو کرنچی ہونے تک روست کرنا ہے اور جلانا بالکل نہیں ہے اس کے بعد ہم نے گھی کے اندر اٹ کر دیا ہے والنٹس کو یعنی آخرود کو والنٹس کو بھی سیمی سی طرح کرنچی ہونے تک ہم نے تین سے پانچ منٹ تک روست کر لینا ہے اور جب یہ اچھے سے روست ہو چائیں گے تو جو ہم نے بادام سپرٹ کر کے رکھے تھے اس کے ساتھ ہم نے اپنے آخرود بھی رکھ دیا ہے اس کے بعد ہم نے اسی پین میں ہم نے ڈال دیا ہے ناریل ناریل کو بھی ہم اچھے طریقے سے روست کر لیں گے جب تک یہ لائٹ براؤن نہیں ہو جاتا یہاں پر مجھے گھی تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا اور گھی ایڈ کر لیا گھی کی کونٹری جیسے جیسے آپ کو ضرورت پڑے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ان کو اچھے سے ہم روست کر لیں گے تاکہ جو ہمارے ناریل ہیں وہ بھی کرنچی ہو جائیں اس کے بعد اس کو ہم اسی بادام اور والنٹس کے ساتھ رکھ لیں گے پھر سیم پان کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں مغز یعنی کے ملن سیٹس کو اب چار مغز کو بھی ہم اچھے سے روست کر لیں گے یہ صرف ایک منٹ میں ہی روست ہو جائیں گے اس سے زیادہ اگر آپ روست کریں گے تو یہ براؤن ہو جائیں گے اور ان کا فلیور بلکل ختم ہو جائے گا تو آپ نے اس کو اوور روست نہیں کرنا بس ان چار چیزوں کو ہم نے سپرٹ رکھ لینا ہے اس کے بعد ہمارا سٹیپ ٹو ہے جس میں ہم نے لے لی ہیں مکھانے ان کو میں نے اسی پان میں روست کر لیا ہے بہت زیادہ گھی ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی اچھے سے روست کر کے ہم اس کو سپرٹ کر لیں گے اس کے بعد یہ ہے گوند جس کو ایڈبل گم بھی کہتے ہیں اب اس گوند کو بھی ہم جو ہے وہ روست کر لیں گے جب تک کہ یہ ڈبل ان سائز نہیں ہو جاتی اب پافٹ اپ ہو گئی ہے ہماری گوند تو اس کو ہم مکھانوں کے ساتھ رکھ لیں گے اور سپرٹ کر لیں گے ہمارا سٹیپ ٹو بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اب نیکس سٹیپ پر آ جاتے ہیں اب ہمارے کشمش اور چھوارے ہیں جن کو ہم نے روست کرنا ہے کشمش کو بھی ہم بہت زیادہ روست نہیں کریں گے اس کو بس ہم تھوڑا سا روست کریں گے کہ جتنی دیر میں یہ پھولز ہے اور اس کو سپرٹ کر کے رکھ لیں گے یہ دیکھئے اس کو اوور روست نہیں کرنا ورنہ کشمش جل جاتی ہے اور چھواروں کو میں ڈرائی روست کر رہی ہوں اس کو میں نے گھی کے ساتھ نہیں روست کیا کیونکہ گھی کے ساتھ روست کرنے سے ان کا فلیور اتنا مزے دار نہیں رہتا بس ہم نے ہرکا سا ڈرائی روست کرنا ہے تاکہ ان کا مویسٹر ڈرائی آؤٹ ہو جائے اور کشمش اور شواروں کو ہم سپرٹ کرک لیں گے اس کے بعد آجاتے ہیں ہم اپنے نیکس ٹیپ پر جو کہ ہے سوجی کی بنائی سوجی میں میں نے دو سے تین کپ آپ نے دیسی گھی ڈالنا ہے اس کو گرم کر لینا ہے اس کے بعد اس کے اندر سوجی ڈال دینی ہے سوجی میں نے ون کیجی ڈال کے اس کو بھونا ہے اتنی دیر ہم اس کو بھونیں گے کیونکہ یہ ون کیجی سوجی ہے تو اس کے اندر تقریبا تقریبا آپ کا تین پاؤ گھی لازمی جائے گا یعنی کہ سوجی کو بھون لینے کے بعد ہم نے اس کے اندر آئٹ کر دیا ہے ایک چمچ الائچی پاوڈر اور دو چمچ ہم نے اس کے اندر آئٹ کیا ہے جنجر پاوڈر کو یعنی کہ سونٹ کو اب سونٹ اور الائچی ڈالنے کے بعد ہم اس کو تین سے چاہوہ منٹ تک مزید روست کر لیں گے تاکہ جو ہمارے فیورز ہیں وہ بہت اچھے سے آج ہیں سوجی کے اندر جب تک ہماری سوجی بھون رہی ہے اگر آپ چانل پر نئے ہیں تو چانل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ابھی ہماری سوجی بھون چکی ہے تو چلیے آجاتے ہیں اب اپنے نیکس ٹیپ کی طرف یہاں تک ہمارا جو کوکنگ ٹائم تھا وہ اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آجاتے ہیں نیکس ٹیپ پہ جو ہم نے نٹس روست کر کے رکھے تھے ان کو گرائن کرنا سب سے پہلے جو ہم نے مکھانے اور گوند رکھی تھی اس کو ہم اچھا سا فائن پاوڈر بنا لیں گے آپ چاہیں تو اس کو بہت زیادہ باریک یا تھوڑا موٹا اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اس کو سپریٹ کر لیا اس کے بعد جو ہم نے نٹس روست کیے تھے اس میں سے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہم لے لیں گے اور اس کو چوپ کر لیں گے آپ کی چوئی سے آپ چاہیں تو کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ان کو تھوڑا موٹا چوپ کر لیا ہے بہت زیادہ فائن پاوڈر نے نہیں بنایا ایسے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے ان کی ٹکچر کو رکھا ہے تھوڑا سے موٹے ہیں تاکہ یہ بعد میں کھانے میں موں میں بھی آئیں اور ان کا فلیور پتا چلے تو ہم نے جو سوچی پونی تھی اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے آٹ کر دیا ہے گوند اور مکھانے کے پاوڈر کو اس کے بعد میں آٹ کر رہی ہوں اس کے اندر جو ہم نے چوپ نٹس رکھے تھے وہ اس کے بعد اس کے اندر کشمش آٹ کر دیا ہے چھوارے آٹ کر دیا ہے جو کہ ہم نے روز کر کے رکھے تھے پھر جو ہمارے جو 22-30% نٹس ہم نے بچائے تھے ہول نٹس ہوا آٹ کر دیا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر آٹ کر رہی ہوں ڈیڑھ کپ چینی چینی کا پاوڈر پسی ہوئی چینی ہے یہ اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی آدھا کلو شکر ایک کلو سوجی تھی اس کے اندر میں نے آدھا کلو شکر اور تقریباً ڈیٹ کپ جو ہے وہ چینی ایڈ کی ہے آپ چاہیں تو صرف چینی ایڈ کر سکتے ہیں چاہیں تو صرف شکر ایڈ کر سکتے ہیں شکر is a healthier option میں نے فلیور کے لیے جو ہے وہ شکر ایڈ کی ہے اور ساتھ تھوڑی سی چینی بھی ایڈ کر دیئے کیونکہ مجھے میٹھا زیادہ پسند ہے آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب اس سب چیزوں کو اچھے سے کر لیں گے میکس اور آپ کی پنجیری ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی ہلدی سا بہت ہی مزیدار سا سناک ریڈی ہے آپ اس کو چاہیں تو کسی ایر ٹائٹ باکس میں سٹور کر کے فائف تو سکس بان سک رکھ سکتے ہیں آپ کی پنجیری بلکل خراب نہیں ہوگی تو ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اور اپنی فیڈبیک شیئر کرنا مد بھولی گا آپ کو سکتے ہیں آپ کو سکتے ہیں آپ کو سکتے ہیں اللہ حافظ